اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجہم یوسف امن موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے پہ ایک مرتبہ فیر رہایا ہوں یہاں پر اور الحمدللہ یہاں پہ جو آپ نے دیکھیں تھی لکڑیاں وغیرہ وہ لگی ہوئی وہ ہم کر دی ہیں لائٹ کا کام یہاں پر کیا ہوا یہ بھی لگا ہوا یہ سوچ وغیرہ یہ بٹن سارے لگے ہوئے الیٹن ٹوائلٹ کا کام جو ہے ہو چکا ہے اور یہ ساری لائٹوں کا کام خیر سے ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ لکڑیاں لگی ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں دو ہفتے یا جتنا زیادہ اس کو چھوڑا جائے جس پہ یہ سیمنٹ جو ہوتی ہے آر سی سی روکا جاتا ہے اسے جسے تو اس کو مکمل کر لیا ہے یہ جناب یوسف پہ بٹے موسیٰ قاظم علیہ السلام امام موسیٰ قاظم کی شہادت کا پرسا جناب یوسف کو ان کے بابا کی ان کے دادا کی شہادت کا پرسا جناب یوسف دنیا والے جنہوں نے بھی اس میں حدیعہ شامل کیا ہے اس روزے میں آپ کے میرے مولا ان سب کی طرف سے آپ کے بابا کپور صاحب کو یا حسین یا موسیٰ قاظم یا حسین یا موسیٰ قاظم مظلومیت ہے امام موسیٰ قاظم کی جو دہ سال حارون خدا کی لانت ہو اس پہ رشید نے زندان میں رکھا اور یہاں تک زہر دے کر کئی مرضو آپ کو زہر دیا گیا مگر پچیس رجب اللہ اکبر وہ کے جس زہر سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام رضا کے بابا کی شہادت ہوئی تو پرسا انشاءاللہ اور آپ تمام مومنین کی طرف سے بھی جنابی یوسف کی قبر بے سلام جنابی یوسف جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حدے میں حصال علیہ ان سب کے سلام قبول اور پرسا قبول کیجئے یا موسیٰ قاظم یہ سارا شد کا کام ہو چکا ہے کافی مومنین پوچھ رہے تھے کہ شاکر بے کہاں پانک اب یہ کبے کا کام جو ہے وہ بہت لمبا پروسیزر اس ساری کام میں سب سے جو مین قبہ اور مینار ہے اس کا کام ہے اور دوسرا ذریع پر انشاءاللہ اللہ کرے گے اس میں بیہار ڈال رہے تو کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی نجف اشرب سے جن مومنین نے سوالات کی ہے شاکر بھائی روزے کا کام کہاں ہو جائے تو وہ دیکھیں ٹھیک ہے جی بہت خیر سے یہ سارا کام ہو چکا ہے اور یہاں پہ تھوڑا باہر بھی مواد کل پرسوں سے شہادت کے بعد دوبارہ یہاں پہ کام انشاءاللہ فل اسٹرہ فل تیزی سے شروع کیا جائے گا آپ سب کی دعاوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی اور اس وقت امام یوسف یوسف امنی موسیٰ قاظم کے اس روزے پر موجود ہوں اور جہاں پر یہ تام آقام تیمیراتی جو ہے امرائل سے گزرتے ہوئے یہاں تک موچ چاہی اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دن رات دن رات محنت لگتی ہے کیونکہ میں نجف میں رہتا ہوں یہ تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ آنا جانا ساٹھ کلومیٹر سارے کام چھوڑ کے پورا دن دینا ہوتا ہے پھر ہی جا کے یہ کام ہوتے ہیں مزدوروں کے پر کھڑے ہونا چیزیں خریب نہ آئی ہیں کہ پڑی ہوئی ہیں اس طرح کہ ہمیں دو تین اور گاڑیاں چاہیے تاکہ جس طرح کبے کی جو لمبائی ہے کم سے کم چار جو ہے میٹر جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی کوبے کی ہوگی تو پھر جا کے کوئی اچھا سا کام بند سنگاہ اس کے بعد پھر مینار بھی اتنی لیول پر لے کے جائیں گے اور آہ زری بھی دیکھیں کیسے ساپ سے اب یہ کوبے کا کام کے لیے انہوں نے بڑے پیسے کی ڈیمانٹ کی ہے بہت زیادہ جو ہماری توقع تھی اس سے زیادہ تو مہن چیز یہی ہوتا ہے کہ اس کوبے کو بہترین سے خوبصورت سے خوبصورت منایا جائیں تو جتنی ہماری استطاعت ہے ہم بھی اس میں انشاءاللہ اس حساب سے کام کریں گے دیکھتے ہیں اس کام کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں اور کتنی استطاعت ہوتی ہے اور جن مومنین نے اس میں حصہ لیا ان کے لیے بہت ساری دعائیں میرے جو خیال ساتھ ہے اس کوبے کے اندر جو ہے خرچہ آ جائے گا تقریبا ڈائی ادار ڈالر یا تین ادار ڈالر مگر یہاں پہ انہوں نے کم سے کم ہوگا تو وہ بھی تقریبا آپ کو خرچہ لگ جائے گا اس میں پانچ ہزار سے بھی زیادہ اس کوبے کے کام میں کم سے کم جو اچھا کام ہوگا تو انہوں نے کہا دس ہزار سے بھی زیادہ یہ اس میں لگے گا پھر جا کے ایک خوبصورت جس میں ایران کی جو آپ نے پھر روزے کی ایٹے دیکھیں اس طرح بنائے جائیں گے ہماری پاس یہ ہے کہ جتنی استطاعت اور طاقت اس بنیاد پر اس کو رکے گا نہیں بنے گا اور پھر ذریعہ کا وہ بھی کافی ایک مومنہ نے ون تھاؤزن تو دیا ہوا ہے وہ باقی مومنین میں اس میں شامل کیا ہماری ایک سسٹر ہے رضیعہ اس نے بھی شامل کیا تو یہ کام انشاءاللہ سارے ہوتے جائیں گے آپ سب کی دعاوں سے اللہ آپ سب کو شادر بات رکھیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی ناجافی اور ایک ایک چیز آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں اتنی عرصے سے جنبی یوسف کی ویڈیو نہیں آ رہی تھی مومنین کے سوالات تھے تو اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پی جو پائپ ہم نے لگائے گئے ہیں نارمل پائپ نہیں اچھے سے اچھا پائپ اور بہترین طریقے سے اس کو لگایا گیا ہے ٹھیک ہے گی دروازے بھی اس کو فٹ کر دیا جب یہ سہی طرح بن جائے گی مکمل تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے میری وش ہے کہ اس کے بعد میں جنابی یوسف کے روزے پہ ہاتھ ڈال سکوں اور جناب زین العبدین کی جو اولاد جناب ابراہیم جاسم اور احمد بھی سمیہ اور رکایہ ان کے روزے کو بھی میں کچھ تعمیری کام میں ہاتھ ڈالوں اور اس کو آگے بڑھا سکوں صدا سلامت رہیں آپ تمام مومنین کے لیے دعا ہیں فراز خان بھائی رضیلہ سسٹر نیویارکی پوری ٹیم مومنین اور جن جن مومنین میں یہاں پہ ہمارے اس کار خیر میں جنابی یوسف کے شہزاد میں فیسا لیا اللہ سب خوش آگے اور دوسرے ہمارے محیوکے سے مومنین آئے تھے انہوں نے لائٹس کا اور پانی کا کام کے لیے جو حدیعہ دیا ہے اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھیں موسیقی